سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کے اس کی سماد چیف جسس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ سماد کر رہا ہے سننی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل زبیقی کے جواب الجواب دلائے الیکشن کمیشن کے وکیل سمیت تمام وکلہ دلائل دے چکے الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سننی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں مسلم لکھ نون نے تحریری معروضات عدالت میں جمع کرار رکھی ہیں نونڈی کے ایڈوکیٹ حارس ازمت کے ذریعے تحریری معروضات جمع کرائی گئیں تحریری معروضات میں کہا گیا نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی معروضات میں آرٹیکل 63A کا بھی حوالہ دیا گیا بجلی کے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ریلیف کی تیاری مہانہ دو سا یونٹ تک بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کی تجویز ذرائع کے مطابق حکومت تیاریف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسیڈی دے گی وزیراعظم کی ہنگامی بنیادوں پر سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت کابینہ نے فی یونٹ بنیادی تیاریف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کے تیاریف میں 3 روپے 95 پیسے اضافہ منظور کیا گیا تھا سو سے دو سو یونٹ تک تیاریف 4 روپے 10 پیسے بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی سو یونٹ نون پروٹیکٹڈ سارفین کے تیاریف میں 7 روپے 11 پیسے اضافہ منظور کیا گیا تھا بنیادی تیاریف میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے کرنے کی تجویز وزیر آبدہ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا بجلی سارفین کو ریلیف دینے کی منظوری دی جائے گی اجلاس میں مواشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا بجلی سارفین کی بلنگ پرانے طریقے کار سے کرنے کا فیصلہ حکومت نے پرو ریٹا سسٹم ختم کرنے کی تیاری کر لی ذراعی کے مطابق بجل سارفین کی بلنگ پرانے طریقے کار سے کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا تقسیم کار کمپنیوں نے پرو ریٹا سسٹم خوفیہ طور پر مارچ سے نافذ کر رکھا تھا پرو ٹیکٹڈ سارفین سے آور بلنگ کی گئی تمام تقسیم کار کمپنیا آور بلنگ میں ملابس نکلیں وزیر آزم وزیر داخلہ نے آور بلنگ کا نوٹس لیا پنجاب حکومت کا احسن اخدام روشن گھرانا پروگرام کی منظوری آج دی جائے گی وزیر علیہ پنجاب نے منصوبے کی منظوری کے لیے قابینا اجلاس پلالیا پنجاب حکومت کا پانچ سو یونٹ تک بجل سارفین کو آسان اخصاد پر سولر پینل دینے کا فیصلہ مریم نواز نے اس عبی کی اصولی منظوری دے دی سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت اور دس فیصد سارف دے گا وزیر علیہ مریم نواز کا کہہ رہا ہے عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ماضی کی تباہی کے اثرات سے عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر وزیر علیہ مریم نواز کی زیر سدارت صوبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے جامع انتظامات کا جائزہ لیا گیا حکومت نے حساس ادارے کو شہریوں کی فان کال سننے ٹریس کرنے کی اجازت دے دی ادارہ میسیجز کو ٹریس اور مداخلت بھی کر سکے گا ذرائق مطابق کابینہ نے اس امریکی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی فیصلہ قوم اسلامتی کے مفاد میں کیا گیا ایجنسی کا نامزد کیے گئے افسر کو فان کال میں مداخلت گیا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ 18 سے کم کے افسر کو تائینات نہیں کر سکے گی کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا ہے یہ حد کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آپ سے ایک دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کرائم کمیٹ ہوگا لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون سٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ سوائد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا یہ کس کو حق ہے ہمارا فون طلب کرے فارم سنتالیس کی حکومت نے بلیٹ سے اپنی شہر خود کٹھی قوم اساملی میں اپوزشنل لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جو نئے قانون بنا رہے ہیں وہ اسی کے تحت عدالتوں اور جیلوں میں آئیں گے یہ بجھٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دیشت کرتی ہے شباب شریف نے خود کہہ دیا یہ بجھٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے بجھٹ کا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں سو روپے سے اوپر جائے گا اسلامباد ہائی کوٹ نے فواد چودری کو دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی عدالت نے قرار دیا فواد چودری دس سے چوبیس اگرز تک بیرون ملک جان سکتے ہیں میڈیا سے گفتوں میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا تھا فارم سینٹالیس کی حکومت خود کو بچانے کیلئے اداروں کو تباہ کر رہی ہے پاکستان انیکشن کمیشن کی کارکردگی دنیا میں تباہ ہو چکی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی تک زمانتے چل رہی ہیں ایک کیس میں نکلو تو اگلے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف انتخابی عزرداری پر سما سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی جائدادوں کی تفصیلات طلب کر لی وفاقی و بلوچستان حکومت کو نوٹس جاری ایف آئی اے سے قاسم سوری سے متعلق ریپورٹ طلب حکم نامے کے مطابق قاسم سوری عدالت حکم کے باوجود پھر پیش نہیں ہوئے وفاقی حکومت اور ایف آئی اے بتائے قاسم سوری کہاں پر ہیں ملوچستان حکومت قاسم سوری کی جائدادوں کی ریپورٹ پیش کریں چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری سپریم کورٹ سے حکم امتنا لے کر بیٹھ گئے حکم امتنا پر غیر آئینی اتطان کیا جسٹس مسرط حلالی بولی قاسم سوری عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں وکیل نئی بخاری نے جواب دیا موچھے کیا پتا میرا تو قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں قاسم سوری کے وکیل نئی بخاری نے معاملے پر اسکت نوٹس لینے کی استعدا کر دی زلفقار علی بھچو معصوم تھے غیر آئینی عدالت نے سزا دی سپریم کورٹ نے زلفقار بھچو ریفرنس میں رائے دے دی اٹھالی صفات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تحریر کی دیکھا بھچو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضی پورے نہیں کیا گئے سزائے موت کے لیے شواہد نکافی تھے شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی چڑھایا گیا تاریخ میں پہلی بار قتل کا ٹرائل لاخور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا جب کیس چلایا گیا تب ملک اور عدالتیں ماشاء اللہ کے قیدی تھیں آمیر کی وفاداری کا حل پچھانے والے جج کی عدالت عوام کی عدالت نہیں رہتی بچوں کو رہا کیا جاتا تو وہ زیاء الحق کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے سزا کا فیطلہ فیصدہ ختمی ہو چکا اسے کل ادم نہیں کیا جا سکتا جسٹس ریٹائر سردار تاریخ مسود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمار خان مندخل اور جسٹس محمد علی مزر اضافی نوٹ جاری کریں گے پاکستان سٹاک پار کیچ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی برقرفتار کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں چار سو چھتیس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا انڈیکس کے اسی ہزار آٹھ سو پوائنٹس پر ٹریڈنگ دوسری جانب ڈالر کے قادر میں اچھارہ پیسے کمی انٹر بینک مارکیچ میں ایک امریکی ڈالر دو سو اچھتر روپے بتیس پیسے کا ہو گیا وزیراعظم سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی کی ملاقات افغان مہاجرین کی میسوانی میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کو سراہا وزیراعظم نے کہا افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولی ترجیحات میں شامل ہے متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ میسوانی کی پی ٹی آئی امیدوار علی بخاری کی الیکشن پرٹیشن پر سامات الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس تارک میں مجھانگیری نے سامات کی رکنی اسمبلی راجہ خورم نواز اور ریٹرننگ افسر کو فارم پنتالیس چیالیس اور سینٹالیس ریجسٹرار کے پاس جما کرانی کا حکم این اے ارتالیس سے متعلق ٹرائبونل نے سامات پندرہ جولائی تک ملتوی کر دی مونسون کا نیا سپیل رنگ جمانے کو تیار کراچی سمیں سندھ کے شہروں میں آگ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر میں بھی بارش متوقع بلوچستان کے مختلف شہروں میں مستدار بارش کا امکان پنجاب میں حالیہ بارشوں کا سسٹم کبزور پڑ گیا آئندہ تین روز سورج سختی دکھائے گا حبس کے شدت میں اضافہ متوقع مونسون کا نیا سپیل جمعیرات کو شروع ہوگا پنجاب کے تمام بورڈز کا میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان پوزیشن ہولڈرز نظام پانچ سال بعد پھر بہال گریڈ سسٹم ختم راولپنڈی بورڈ میں تالیبات بازی لے گئیں امتحانات میں کل ایک لاکھ انیس ہزار دو سو پینسٹ امیدوار شریک ہوئے ستاسی ہزار چھائسہ انتالیس پاس کامیابی کا تناسب تہہتر آشاریہ چار نو فیصد رہا ملتان بورڈ میں کل ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھانوے طلبہ شریک ہوئے اٹھانوے ہزار نو سو پچھپن کامیاب کامیابی کا تناسب اٹھتر آشاریہ چھائے صفر فیصد رہا آرس گروپ میں تین او پوزیشنز مدارس کے طلبہ نے حاصل کی سرگودہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب ستتر آشاریہ چھائے ایک فیصد رہا پہلی تین او پوزیشنز زلہ بھکر کے طلبہ کے نام امتحانات میں چھانوے ہزار نو سترانوے طلبہ نے حصہ لیا چوئیمن پی سی بی کی کرکٹ کی بہتری کے لیے سابر کرکٹرز کے ساتھ تبویل بیٹھک سابر کرکٹرز نے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردے کی بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کی ٹومیسٹک کرکٹ کا انفرسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق چاروزہ میچز اور انڈر نائنٹین کے ٹورنمنٹس کرانے پر بھی اتفاق کر رائے ونٹر سیزن کے ساتھ سمر سیزن میں بھی کرکٹ ٹورنمنٹس کرانے کی تجویز اسلام آباد پشاور دیگر شہروں میں کرکٹ ایکیڈمیز بنانے کی سفارشات پیش سابر کرکٹرز کا پاکستانی کوچز کے میار اور سیلیکشن کمیٹری کے ارکان پر تحافظات کا اظہار پاکستانی پیچز کے میار پر بھی تحافظات موسن نکوی کے کرکٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کو سراہا چوئیم اینٹ پی سی بھی نے کہا سب کی مشاورت سے کرکٹ کو نچلی سطح سے بہتر بنائیں گے پیچز کے میار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے موسن نکوی کی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن اور اسسسٹن کوچ عظر محمود سے ملاقات آج ہوگی پاکستان آرمی عوامی خدمت میں مصروف عمل پاکستانی کوپیما سمینہ بیکس کردو سے خصوصی پرواز کے ذریعے سی اے میچ راولپنڈی منتقل خاتون کوپیما کو انتخائی نگیداش کے وارٹ میں رکھا گیا مشن کے دوران سہید کے خرابی کے باعث ساتھ جولائی کو پاکستان آرمی نے ریسکیو کیا سمینہ بیک کی حالت قطرے سے بخر سہر بتدریج بحالی کی جانب کا امزار محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائینات ہوگی وفاقی وزارت داخلہ نے تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا فوجی دستوں کی تعداد اور تائیناتی کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا محکمہ داخلہ سندھ کا صوبے میں فوج وینجرز اور ایف سی کے دستے تائینات کرنے کا حکم ادھر وفاقی وزارت داخلہ کی زیر صدارت محرم الحرام میں امن و آمان پر اجلاس دس محرم تک ملک بھر میں ڈرون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ انٹرنیٹ یا موبائل فون کے بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا اسلامباد میں چہلن تک سیاسی اجتماعات جلسے جلوسوں پر پابندی رہے گی خلا میں پاکستان کے دو سیٹلائٹس کی چھتی سالگیرہ سپاہ کو پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ اور پاکستان ٹکنالوجی ایویلیویشن سیٹلائٹ کی سالگیرہ منائے گا ان سیٹلائٹس نے محولیاتی نگرانی قدرتی آفات اور کمیونکیشن ٹکنالوجی میں پاکستان کی مہارت کو ظاہر کیا اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو قوم سے بچھرے ستاہون پرس پیٹ کر زندگی کا بشتر حصہ اپنے بھائی بانی پاکستان کے شانہ بشانہ گزارا موسیقی